تو بھئی ویدان صبح الیکشن لوگ سے بار ویدان صبح الیکشن کی جب میں بات کروں تو بھئی کئی سارے سوال ہیں اگر بھئی یہ الیکشن کٹھے ہوئیں گے اگر الگ الگ ہوئیں گے یعنی کے بارتی جنتہ پارٹی یعنی کے ستہ داری پارٹی یعنی کے موجودہ سرکار جس کا اوپر بڑے بڑے سوال اٹھ گئے ہیں لوگ نوک اینڈ لائے گئے ہیں اگر بھئی یہ کچھ بھی کر سکے ہیں اور ان کے سلوگن کی اگر میں بات کروں تو بھئی کئی جگہ سلوگن سننے ملا ہے بلک خمبے کو میں تار بنا دوں سکوٹر کو میں کار بنا دوں اور تو کہے تو لاہور میں سرکار بنا دوں تو اس دار کی چیز چاہیے ہیں بھئی تو اس پہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں جو رام کسن وہ لائن پہ جڑ گئے ہیں وہ نیو بتاؤں گے اگر بھئی یہ جو بات چیل رہی ہے جنتہ کے بیچ میں اگر بھئی لوگ سب آگیر ویدان صبح کے الیکشن اور یعنم ہیں تو کچھ بڑے بڑے سوال ہیں تو رام کسن جی مارے گیلہ لائن پہ جڑ چکے ہیں رام کسن بھائی درسکان ہے تھاڑو تھاڑو رام رامان دے ہلو 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 تو رام کسن بھائی راجستان کی بات کرنا مدیا پردیس کی بات کرنا چھتیسگڑ کی بات کرنا جو اور نتیجے آئے ہیں اس کی وجہ سے ہریانہ میں سب سے بڑا سوال ہے اگر بھئی لوگ سبا کے اور ویدان سبا کے الیکشن اکٹھے ہوں گے کیوں کر کے ہیں سمدانک درشتی کون سے کیے معاملہ لگ گئے ہیں دیکھیں کرمو بھائی لگاتار جو ہے یہ سوال ہریانہ کی راجدیتی کے گلیاروں میں تہر رہا ہے کیونکہ دس سال کی ستاویلو دی لہر اور تمام چیزیں اور ایسے مدبے ہیں اور یہاں جو ہے بھاجپاپ نے پھر سے سرکار بنانے کے لیے یہ ایک قیاسباجی لگاتار میڈیا اور سیاست گلیاروں میں لگاتار چل رہی ہے کہ لوگ سبا چناؤ کے ساتھ ہی ویدان سبا چناؤ کروا لیا جائے تاکہ موڈی کے نام پر ووٹ مانگا جا سکے لیکن جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سویدھان کیا کہتا ہے اس دشا میں تو سویدھان کے لیہات سے اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو راجلیتیک مہتو کانگ ساہو رچہ سکتی کہ جریئے بی جی پی یہ کر سکتی کہ ویدان سبا بھرکاست کر کے اور لوگ سبا چناؤ کے ساتھ ویدان سبا چناؤ کروا لیا بلکل رامکی سن بھائی کوئی سارے کومنٹ آتے ہیں درمو بھائی اس کی پوری جانکاری ماملہ آکر کیا ہے یہ بہت سارے ڈیٹیل میں بتانے کی وہی کوشش کر رہے ہیں درسکوں کو لگاتا کیونکہ لوگ سبا کا کاریکال جو ہے سولہ جون کو ہو جائے گا پورا بلکل لیکن ہریدان سبا کا جو کاریکال ہے وہ تین نومبر کو اس کے عوضی پوری ہوگی اور اس میں جو ہے دونوں میں چار مہینے اور اٹھارا دن کا انتر ہے پانونلی لیہاد سے جو بڑی دککت وہ ہے ویدان سبا کا جو سٹیکشن ہے پندرہ اور لوگ سبا کا جو سٹیکشن ہے چودہ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ہاؤس کی عوضی ختم ہونے کی تاریخ کے چھ مہینے چھ مہینے ہو چھ مہینے ہو تب ہی آپ یہ کر سکتے اس سے پہلے نہیں کر سکتے لیکن لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤں میں جو ہے چھ مہینے اور اٹھارا دن کا انتر ہے بلکل ایسے میں لوگ سبا کے ساتھ کہوال ہریانہ ویدان سبا کا چناؤں ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے بلکل کرموائی یہ بات گور کرنے والی ہے کہ کہوال لوگ سبا کے ساتھ کہوال ہریانہ کا ویدان سبا چناؤں ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو چار اور راجے ہیں حروناشل پردیش اوڈیسا سکھیم ماندر پردیش یہاں سے چناؤں ہریانہ کے ساتھ ہوتے رہے ہیں اس میں مہترپون بات یہ ہے گیارہ جون کو جو ہے آندر پردیش کی ویدان سبا جو ہے پورا ہو جائے گا مولیسا کا چوبیش جون کو ہوگا حروناشل کا اور سکھیم کا دو جون کا ہوگا جبکہ ہریانہ کو جو ہے تین نومبر کا ہوگا تو یہ انتر ہے کیونکہ ان باقی راجوں کا پھر ساتھ نہیں ہو سکتا تو ویسے آج پر رول کیا لگتا آپ کو پوریانہ میں الیکشن کی کیا سمبھا ہونا ہے کب تک الیکشن ہوں گے دیکھیں اب کیونکہ یہ جو پارٹیاں چناؤ کرواتی ہیں جو موجودہ سرکار ہیں وہ خائدے کے لیاتے سے موڈی کے نام پر ان کو ووٹ بل جائے گا لوگ سبا چناؤ کے نام پر ان کا کام ہو جائے گا تو اس طریقے کی کوشش میں یہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں پہلے بھی کئی بار ہوئی ہیں لیکن یہ جو قانونی طور پر جو ہے باقی جو چار راجے ہیں وہاں جو ہے تاریک جو ہے وہ آگے پیچھے اور اس وجہ سے جو ہے کانون لیا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو یہ دیکھ سکو بھائی درسک جو ہے وہ شاہ میماری درسک ہمیں دیکھنے لگ رہے ہیں دیکھا دے بجیوں کر کے کچھ یہاں درسک ہیں بھائی جہاں سے ہم لائیو آرے ہیں نا آڈینس وہ لگاتار کنٹینو اپنے چینل کو بھی دیکھ رہے ہیں تو رامکسن بھائی جیسے چھے مینے رہتے ہیں تو اس بیچ میں چناؤ آیوگ کی اگر میں بات کروں تو کیا چناؤ کرواس کا ہے ہاں کیونکہ ویدھانیک روپ سے جو ہے اگر چھے مینے پہلے چھے مینے رہتے ہیں اگر عوضی پھوری ہونے میں ویدھان سبھا کی تو کروائے جا سکتے ہیں کروائے جا سکتے ہیں لیکن آیوگ جو ہے سامانتے سے پہلے کیندرہ اور راجے سے پوچھتا ہے کہ وہ برجی ایک نہیں ہے اگر راجے سرکار اور وہ سہمتی دے دیتے ہیں تو پھر وہ آگے اس پرکریہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور چارک پرکریہ ان کی پوچھے بھی نہ وہ چناؤ آئے ہو کہ اپنے اس طرح پر انہیں نہیں کرتا ہے ایک رہتے ہیں اس کے دکت یہ آتی ہے کہ دو جون تک یہ چناؤ کروانے جروری ہے اوکی بلکل رامکشن بھائیس کا گلے گلے ایک بات اور بتاؤ ایک اور سنشک ہے اس کو کلیر کرو کہ ویدان سبا اور لوگ سبا کی جو آد یہ وہ چار سیتہ لگو انہیں والے دن سے مانی جاؤ گی یا سپت لین آلے دن تا مانی جاؤ گی دیکھیں یہ نہ کہ آپ کے لیے ہمارے لیے بلکہ جانتا کے لیے یہ پرشن بہت جروری ہے بلکل نوٹیفیکیشن کے دن سے جو ہے سدھن کا گھٹن ہو جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے تو اوڈی جو ہے ایک بیٹھاک سے سروتی جس دن سدھن کی کاروائی سروتی اس دن سے اوڈی مانی جاتی ہے اس میں فرق یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا کہ پردھان منتری اور مکہ منتری جو ہے ایک مہینے پہلے ایک سپتہ پہلے سپت لے لیتے ہیں ابھی اپنے راجستان میں اور باقی جگہ ستری جگہ میں بدے پردیش میں دیکھا کہ پردھان منتری جا رہے ہیں پورا ایک جلسہ ہو رہا ہے جبکہ ویڈھائک اس کے بعد ہاؤس میں جا رہے ہیں وہاں سپت لے رہے ہیں اس کے بعد سدھن چل رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے ہائی کورٹ علا بھاد نے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے جو گھٹن ہو جائے گا سرکار کا اور اس کے بعد سدھن بلائے جائے گا تب سے اس کا سمیں مانے دا ہوگا وہاں سے شروع ہو گیا اس کا سیسن بسکریہ بسکری سدھن کا کام ہے کانون بنانے کا وہاں تو تب ہی شروع ہوگا ہم 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 باکہ وہ سب تو سویدھانی کو اپچارکتا ہے سفت کی اور تمام چیزیں ہم ہم تو اس میں اگر میں بات کروں تو ویڈائکوں دوارہ جو ویڈان سب ہمیں لی گئی سفت اور مکھے منتری دوارہ لی گئی سفت ہے اس کے سروعات نہیں مانے جاؤگی اس سمیں سے سروعات مانے جاؤگی جس سمیں ستر کی سروعات ہوگی آپ دیکھو جیسے چناؤں ہوتا ہے اس کے دو تین دن لگ جاتے ہیں مکھے منتری بنانے میں اگر ماللوک پون بھومت آگیا تو ہاتھ و ہاتھ بن جاتا ہے دو تین دن میں ماللوک ترسنگ کو سرکار آگئی جوڑ توڑ کی سرکار آگئے تو پھر کس پہ ساتھ دن کا سمیں لگ جاتا ہے اس لئے اس میں پندرہ دن کی سمیں بنانے میں جب بڑی پارٹی ہوتی اس کو نیوتا دیتا اگر وہ سرکار بنا پاتے نہیں بنا پاتے وہ تمام چیز کوئی بھی ستہ داری پارٹی رامکی سن بھائی جب تک وہ ڈیجول نہیں کرتی اس کو ستر کو تب تک چناؤ کی سمیں باونہ نہیں بندتی تو یہ ایک تو جو ڈیجول کی جو ڈیفینیشن ہے وہ درسک جاننا چاہ رہے ہیں بھئی پوری ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے ستر جن جو اسیمبلی بھنگ کرنے کی جس کے ہم ڈیجول کی بات کر رہے ہیں اس کے اگر ڈیفینیشن کی پریبھاسہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اوٹومیٹک مان لیا جاتا ہے اس پہ تاریخ کے حساب سے چل رہا ہوتا سمیں کے ساتھ سب چیزیں جیسے سکیم اڈیسا کے پہلے چنا ہو جائیں اور پھر اپنی سرکار بنا لیں گے لیکن سیسن بھلایا جاتا اس کے بعد اور وہیں سے پھر وہ نینے کرنے کے بعد اسے ڈیجول کیا جاتا ہے دوسری طرف اپنے دیکھتے ہیں کہ کئی بار سرکار میں ایسے حالات بن جاتے جیسے تو بیس جون اور گیارہ جون کی عوضی ہے جیسے جن دو حریانہ کے ساتھ جن دباکی پردیوشو کے ہم بات کر رہے تھے اندر پردیش کی اڈیسا کی وہاں جو ہے تاریخ میں درست دن کا انتر ہے جی تو وہ جو سمائے ودیر وہ تمام چیزیں اس پر تاریخ کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں جی 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 تو تو وہ پورا جو مابلا ہے وہ مول گاؤنڈ پر ہوتا ہے اور جو موجودہ جو سرکار ہوتی اس کے willpower پر ہوتا ہے وہ چاہتے جی سٹل جی نے اپنی ایسی ڈیجول کیتی بھی جی اس کے بعد وہ مامائیم کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چیجے پروسیس چل جاتا ہے اچھا رامکیسن بھائی کئی جو جو راجنیتک جانکار ہیں یا پھر پردیش کی جنتا اریانا میں خاص طور پر جو مول بن جیا ہے اس میں کچھ اس طرح کی پریستیتی بھی بھائی کس نے کچھ ایسا مول بھی بن سکا بھی راشت پتیش آسن لگو جگہ دے تو یہ کس پریستیتی میں راشت پتیش آسن لگو اس کے ہے اب جو آج کے دور میں جو ہے لوگوں کے پاس لگاتا ہے سوچنا ہے پہنچ رہی جانکا ہے پہنچ رہی تو ہر آدمی جو ہے اس کے بارے میں موٹا موٹا جانتا لیکن میں اگر سویدانیک درستی سے آپ کو بتاؤں کہ راشت پتیش آسن کن پرستیتیوں میں لگتا ہے کن سٹیتیوں میں لگتا ہے تو راشت پتیش آسن جب لگتا ہے جب کچھ سرکار جو ہے اپنا جو ہے سدن میں جو ہے اپنا بھومت خودی ہے اور اس کے بعد راجع پال جو ہے انہیں دوبارہ بھومت صدق کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں لیکن اگر پھر بھی وہ بھومت صدق نہیں کر پاتے ایسے صورت میں راشت پتیش آسن لگتا ہے دوسرا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ نئس جو سرکار بنتی ہے تو ان کے بعد میں جیسے مالی جو ان کو مجورٹی آگئی لیکن کئی نیتاؤں کے نام پہ جیسے ہم نے دیکھا کمنلات کے سرکار بن گئی تھی مہم پردیش میں لیکن بیچ میں جو ہے جب سرکار کو بیس مہینہ ہوئے جو تی راجع شندی اپنے بائیس ویدھائکوں کو لے کر باہر چلے گئے تھے ہوتل میں چلے گئے تھے بینگلور میں اور اس کے بعد جو پورا گھٹنا کرم ہوا پھر سرکار سنگھ چوہان کی سرکار بنی تو حالانکہ بعد میں انہوں نے جو ہے جو سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا تھا اس میں ان کی سرکار بنتی لیکن اگر مان لو وہ جو جن کی سرکار چل رہی ہے اور پھر وہ اب ایک بار ہو چکا چلو کئی طرح کے انگل بنتے ہیں چلو رامکسن بھائی ویسے ابھی اگر بات کریں تو پیٹرول کے دام کی بات کریں راجستان میں جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بھائی جیسے بارتے جنتہ پارٹے کی سرکار آئے گی تو پیٹرول کے دام کم ہوں گے لیکن ہو گیا الٹا وہاں پہ پیٹرول کے دام بڑھ گیا ایسا سننے مارے ہے سرکار جو ہے یہ پیٹرول کے دام بڑھ تو نہیں لیکن اس طرح ہے کم بھی نہیں ہوئے مطلب کم بھی نہیں ہوئے کم بھی نہیں ہوئے ساڑھے چار سو کا سلنڈر کا بادہ کیا ہے اور کانگریس نے پنی منی فرسٹوں میں پانسو کیا تھا تو وہ ساڑھے چار سو کیا تھا ان کا منی فرسٹ باد میں آیا تھا حالانکہ کندریے جو پیٹرولی منتری ہے کندریے کندریے دوسری میں نہیں کرے گی اسے سوار بھی لگاتار چل رہے ہیں لیکن کی وہ جو دبل انجن کے سرکار کی جو بات لگاتار کہی جاتی ہے تو حالانکہ پچھلی جو سرکار تھی اس نے last moment پر سوگلو سرکار نے تمام ایسی گوشنائیں جو ہے لوگ لباؤن یو جناو کی گوشنہ کی اور اس سے لازکوشی گھا بہت ہوا یہا جو ہے کرج میں ڈوبا ہوا ہے پر اندر میں جو ہے بجی پی سرکار سرم تو زیادہ دکھت نہیں آئے گی رہات مل جائے گی اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہو دکھیں گے اگلے لوگ سو چناؤ سامنے اس لئے کوئی گلتی کریں گے یہ نیچے آواز لگنے لگی کیے کھا ہے بھائی نیچے جنتا آواز لاری ہے باجبہ سرکار آئے گی چلو گھر جتنے مو اتنی بات چلو تو فیلال یہ تصویر ہے یہ تو آپ نے کارنا کے اوپر بات کری لیکن فیلال اریانا میں لوگ سو بار ویدان سو با کے الیکشن کٹھے ہوں گے کلگ الگ ہوں گے آپ کا اپنا نظریہ جہاں جہاں تک میں سو ستا ہوں کہ اب جو ہے تین راجیوں میں سرکار بن گئے تو ویجی پی اتنا رسک لے گی نہیں وہ جیسے ہو رہے ہیں ویسے کروائے گی الگ الگ کروائے جہاں تک مجھے لگتا ہے جتنا اگر ان تین راجیوں میں سرکار نہیں بنتی جو بڑے راجیوں ہیں دوہزار چوبیس میں جو لوگ سبھا کی لڑائی ہے جہاں تیسری بار موڈی سرکار کی بات چل رہی اس راہ میں روڑا ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں اگر تین راجیوں میں جیسے 2008 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 12 12 12 12 اور یہ ریواج بدل جاتا تو اس کے بعد جو ہے لوگ سوا چنان ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وپکش کو بڑی طاقت ملتی کہ مودی سرکار کی جو یوجنائے ہیں مودی کی جو لہر ہے وہ اس کو لوگوں نے نکار دیا ہے تو وہ جو ہے وہ وپکش کو وہ موقع نہیں ملایا کیونکہ ان کی سرکار جو ملی ہے جو بنی ہے کیونکہ تیروں جگہ جو ہے پرنو بہومت کی ان کی سرکار بنی ہے میجورم میں یہ تھے نہیں کہیں بھی اور چلو چلو رامکشن بھائی آپ ہمارے ساتھ لائیو جڑے بہت 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 دھنیواد آپ کا سکریہ اگر میں پورا کمپلیٹ کرلوں اس کو کیونکہ اگر ان تین راجیوں میں ان کی سرکار نہیں بنتی تو پھر یہ دباؤ میں ہوتا ہے ایسی صورت میں جو ہے یہ ساتھ چناؤ کروانے والا ریسک لیے تھی اچھا یعنی کہ اگر تین راجیوں کے اندر ان کا پروفورمنس اچھا نہیں ہوتا پھر تو یہ ایک اٹھے الیکشن کرواتے لیکن اب کیونکہ ان کا پروفورمنس ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ الیکشن کروائیں گے اتنا اتنا ڈر نہیں ہے کہ چلو ہاں جیسا اوپر لیچے ہوگا تو اس کو سین کر لیں گے چل جائے گا ہاں 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 لیکن اس سچویشن میں ان کے لئے دباؤ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہ پھر پھر جو ہے کیونکہ تین راجیوں سے چھوٹ جاتے ہیں لوگ سبا چناؤ کے کرنے تھے ان کا بگڑتا تو موڈی کے نام پر جو ہے ان کی دس پندہ بیس پرسن جو ووٹنگ بڑھتی وہ بڑھ جا ہے اس سے فائدہ ملیا چلو دھنے واد رام کیسن بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو بھائی یو اینلائزت ہم نے سنیا جس میں ہم نے تارتی بتائے بھائی کیوں کر تو کٹھے ایک اٹھے الیکشن ہو سکے ہیں کے کارن ہے اور کیا تاہی الیکشن کٹھے کو نہیں ہو سکتے باکی آنالا بخت بتاؤگا اور اگر جو اریانہ سرکار یعن کے بارتے جنتہ پارٹی اگر ڈیجول کردے ہیں تو اسی سے اگر یہ کوئی رن نیتی طے کر لے ہیں تو یہ ایک اٹھے الیکشن بھی کروا سکے ہیں لوگ سے باکی روی دان سب آگے لیکن پھلال جو کارن لکڑکائے ہیں یعنی کہ چار راجیوں کے جو نتیجے تھے اس میں جو چناوی نتیجے آئے ہیں ان نے دیکھ دیا ہے بارتے جنتہ پارٹی کو اتنا ڈر کونی آرکا جس کی وجہ سے سمباؤنا کم ہے اگر بھئیان جو الیکشن ہے لوگ سے باکی روی دان سب آگے اور یعنی میں ایک اٹھے الیکشن ان کی سمباؤنا کم ہے تو پھلالی ہیں تصویر بھائی ان تصویریں پر چھوڑکا تارتی جان لگ رہے ہیں کومنٹ بوکس میں تو ہم بھی اپنی رائے ضرور لکھ دیو اور آر یعنی میں تو ہم نے کیے لگا ہے کس کی سرکار بنے گی ہم بھی تارے بیچ میں پہنچ سانگے تارے رائے لے وانگے جب تک تارے بیچ میں پہنچ سانگے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیو تو ہم نے کیے لگا ہے اور یعنی میں کس طرح کی اٹھا پٹک چال لے گی کر دیو بھائی شیئر ویڈیو نے اور کومنٹ سیکشن جو تارے کومنٹ ہوں گے آگلے پروگرام میں تارے کومنٹوں کا اوپر بھی خاص پروگرام لے گا ہوں گے ویڈیو نے کر دیو جی لگا شیئر شیئرن کا تارے دیو پتور تاکہ سمجھ سے اس کے دور میں اترہ دیشی پترکار درموں جے جوان جے کسان جے ہندوستان